دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے ایسی سٹریجی لائیا ہوں جس کو دیکھ کر کے آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں گے کیونکہ اب مارکٹ کا جو بھی ڈر ہے وہ یہ آپ کی دور کر دے گی بس دیکھ کر کے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو ٹریڈ لینا ہے یا نہیں لینا ہے اور اگر آپ نے ٹریڈ لیا تو یقین مانیے دھمال ہونے ہی والا ہے بینا کسی ڈر کے بینا کسی بھائے کے اب آپ ٹریڈ لے سکیں گے اور مارکٹ آپ کے انروپ ہی جائے گی آپ کے خلاف میں مارکٹ نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کو سمجھ رہتے ہی انڈیکیشن مل جائے گا کہ بھائی اب کرنا کیا ہے اور جیسا آپ کو انسٹریکشن ملا اس دھنگ سے آپ نے ڈیسیزن لیا تو پھر نقصان کیوں ہوگا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے تب تک مومنٹم نکل گیا اور مومنٹم دیکھ کر کے جب بعد میں ہم نے انٹری لیا تب تک مومنٹم ختم ہو گیا اور ہمارے انٹری لیتے ہی بجار گھوم گئی ہماری ساری پوجی کا ستیناس ہو گیا لیکن اگر آپ کو سمجھ رہتے ہی یہ انڈیکیشن مل جائے کہ بھائی اب مارکٹ میں بڑیا مومنٹم آنے والا ہے یا مارکٹ اوپر جانے والی ہے اور آپ اسی وقت اگر انٹری لے لیے اور آپ کے رائیڈ کرنے کے بعد مارکٹ میں اچھا مومنٹم آیا تو پھر آپ کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا مارکٹ جائے گی کہاں بینہ آپ کو فائدہ دیئے ہوئے یہ اسٹرٹیجی جو ہے آپ کو اسی دھنگ کا فائدہ دے گی دیکھیں میں نے کئی اسٹرٹیجیز دی ہیں اور جو بھی اسٹرٹیجی دیا ہے اگر آپ نے ان کو آجمایا ہوگا تو آپ نے یہ دیفنیٹلی پایا ہوگا کہ مارکٹ میں آپ کو نقصان کی ستھی لگ بھگ نہیں آئے گی دیکھیں ہنڈر پسنٹ کی گارنٹی تو کہیں نہیں ہے لیکن اگر آپ اس دھنگ سے ٹریڈ کریں گے تو آپ کے میکسیمم ٹریڈ جو ہے وہ آپ کی دشا میں ہی جائیں گے تو یہ بھی ایک دھماکے دار اسٹرٹیجی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ اودہہن کے ساتھ میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ اسٹرٹیجی کیسے کام کرتی ہے اس کے لیے ایک ہی آپ پرائز کے ساتھ میں ریڈ اور گرین ڈاٹڈ لائنز دیکھ رہے ہوں گے اوپر کی طرف میں ریڈ ڈاٹڈ لائن ہے نیچے کی طرف میں لال ڈاٹڈ لائن ہے یہ ڈاٹڈ لائن پرائز کے ساتھ میں ہی چلتی ہے اور پرائز جب اس لائن سے ٹکرائیا تو سمجھ لیجئے کہ خطرہ ہوا خطرہ ہوا کا مطلب ہے تب ریبرسل آئے گا حالانکہ نہیں ٹکرائیں گی تو بھی کوئی گرینٹی نہیں ہے کہ نہیں آئے گا لیکن ٹکرائے جانے کے بعد تو یہ پکا ہے کہ پرائز تھوڑا کریکشن میں جائے گا ہی جائے گا اب آپ ادہارڈ کے لیے دیکھئے یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ لال لائن کے ساتھ ٹکرائیا ٹکرانے کے بعد کیا ہوا اوپر گیا پھر کیا ہوا پھر یہاں بھیڑ گیا یہاں بھیڑنے کے بعد کیا ہوا واپس کریکشن ہوا یہاں دیکھئے پرائز آیا تھا لیکن ریڈ ڈاٹڈ لائن کو چھو نہیں پایا اور پھر اچھال آیا اور یہاں پہ دیکھئے پرائز جو ہے اس جگہ پہ کیا ہوا ٹکرائیا اس کے بعد اس جگہ پہ کیا ہوا یہاں پھر ٹکرا گیا اوپر والی گرین لائن سے اس کے بعد کیا ہوا نیچے ٹکرائیا نیچے ٹکرانے کے بعد کیا ہوا پھر اوپر گیا اوپر کہاں تک گیا گرین لائن سے بھی اوپر گیا اب گرین لائن سے اوپر چلا گیا گرین لائن چھوٹے ہی تو ڈاؤن ہونا تھا اور یہ جناب اس کو بھی کراس کر کے اوپر چلا گیا پھر کیا تھا تو ان کو تو پاتال لوگ میں جانا ہی تھا اب دیکھئے یہاں تک پہنچ گئے یہاں پھر ٹکر آئے ٹکرانے کے بعد کیا ہوا پھر اوپر آئے یہاں گرین کے نزدیک پہنچے واپس اور اس پرکار دیکھئے یہاں ریڈ کے پاس پہنچے یہاں سے پھر ریبرسل پھر یہاں نزدیک پہنچے یہاں سے ریبرسل یہاں جناب ٹکر آئی گئے ٹکرانے کے بعد پھر اوپر تو اس پرکار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بارڈر ہے اور پرائس اس کے باہر 99.99% چانسے کی نہیں جائے گا اور اسی رینج میں پرائس گھومے گا اور اگر دونوں لائن میں سے کسی سے بھی پرائس ٹکرا گیا تو 100% مان کر کے چلیے کہ پرائس میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ریبرسل ہوگا ہی تو یہ تو یہ کیا ہے کہ ہمیں پرائس کا ٹاپ اینڈ باٹم بتاتا ہے پرائس کا باٹم کہاں بن گیا اور پرائس کا ٹاپ کہاں بن گیا اب دیکھیں کتنا بڑیا بات ہے اگر یہاں پر چونکہ پرائس لال لائن سے ٹکرایا تھا اس لئے یہ 100% شور تھا کہ پرائس اب جو ہے اوپر جائے گا ہی اس کیس میں آپ یہاں پر انٹری لیجئے اور پریبیس لو یعنی کہ یہاں پر ایک سٹاپ لاؤس لگا دیجئے اور پھر بیٹ کریے کہ پرائس جب تک گرین لائن کے نزدیک نہیں جاتا یا اس کو اس کو ٹچ نہیں کرتا تب تک ہم ٹریڈ بے بنے رہیں گے اب یہاں پر اگر آپ انٹری لیے ہوتے ہیں 42,840 پہ تو پھر جمع رہیے کیا دکت ہے آپ کو یہ پرائس ٹکرایا 43,240 پہ اور اس کے بعد بھی گرین لائن بنتی رہی اور 43,340 پہ جا کر کے یہ جناب آپ کو چھوڑتے تو سوچئے کہاں 42,840 اور 43,340 پینک نفٹی میں کتنے پوائنٹ ہو گئے تو اس دھنگ کا انڈکیشن آپ کو ملتا اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میں بھی آپ کو بہت اچھے سگنل ملیں گے جیسے وپشا مارکٹ ہے سائیڈوے مارکٹ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں ہم ٹریڈ لیں کہاں انٹری لیں کہاں ایکزٹ کریں ویسے کیس کے لیے یہ انڈکیٹر آپ کے لیے بلکل بردان ہے بردان in the sense کہ آپ دیکھئے یہ پرائس اوپر کھلا گرین لائن کے اوپر کھلا ہنڈرڈ پسنٹ شور ہے کہ یہ پرائس نیچے گھرے گا ہی دوسری کینڈل میں اس نے سگنل دے دیا کہ ہم نیچے جا رہا ہے اور پھر نیچے گئے تو جنب آپ جاتے ہی گئے اور آپ کو اتنا لمبا مومنٹم مل گیا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ریڈ لائن سے ٹترا گیا ہے تو آپ ان کی جو ہے گتی ہو گئی ہے اور پھر آپ یہاں پہ ایکزٹ کر جائے اس پرکار آپ ٹاپ میں انٹری کریں گے باطم میں ایڈٹ کریں گے فالنگ مارکٹ میں اور رائزنگ مارکٹ میں باطم پہ انٹری کریں گے ٹاپ پہ ایڈٹ کریں گے تو جب یہ مارکٹ فال ہو رہا تھا آپ بارڈر کے پاس میں ایڈٹ کر گیا ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرائس اوپر بڑھے گا تو آپ نے اگین باطم میں انٹری لیا اور اس کے بعد دیکھئے آپ کو یہاں سے یہاں تک کا ٹریڈ ملا اس کے بعد میں پھر آپ یہاں پہ دیکھئے مارکٹ فالنگ ہو رہی ہے اور آپ بن جائیے جب تک کہ ریڈ لائن کے نزدیک پرائس نہیں جاتی ہے یہاں گئی یا اس نے پین بار دیا آپ سمجھ جائیے کہ بھئی آپ نکلنے کا ٹائم آ لیا ہے یہاں پہ اگر آپ نے پھر انٹری لیا پھر جب گرین لائن کے پاس پرائس پہنچا آپ نکل جائیے اس پرکار سے جو پرائس چھوٹے رینج میں گھومتا ہے اس میں ٹریڈرز کے لیے یہاں مردان مل جائے گا اگر اس انڈکیٹر کو لگایا تو لیکن کہیں کہیں یہاں پہ کنفیوزن بھی ہوگا اب جیسے اس جگہ پہ ہے ٹکرائے تو جناب لیکن نیچے نہیں گئے سائیڈ میں ہی گھومتے رہ گئے اور یہاں ریڈ لائن سے ٹکرائے بینا ہی اوپر چلے گئے تو اس میں تھوڑا سا اپنے جیسے لوگوں کے لیے گڑھوڑ ہو جاتی ہے اپنے سمجھ نہیں پائیں گے کہ بھیا کیا ڈیسیزن لے تو تک مارکٹ کو جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے گی تو ایسی اسطحیتی اپنے نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بھائی کہ مارکٹ ہم کو نہ اوپر سے مار پائے اور نہ نیچے سے مار پائے لہٰذا ہم ایک دوری اوپر سے بان دیں گے اور ایک دوری نیچے سے بان دیں گے مارکٹ نہ ہم کو ادھر سے نقصان پہنچا پائے نہ ادھر سے پہنچا پائے تو اسی لئے ہم ایک اور انڈکیٹر لگائیں گے اب یہ انڈکیٹر جناب بھی بہترین کام کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے اس جگہ پہ پرائس آپ کے ریڈ ڈاٹڈ لائن سے ٹکرائیا اور ریڈ ڈاٹڈ لائن سے ٹکرانے کے بعد پرائس کا مجاج کیا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے یہ جناب جو ہے انڈکیشن دیں گے نیچے میں آپ دیکھیں تین لائنیں ہیں ایک گہری لال لائن ہے ایک گہری ہری لائن ہے اور ایک پتلی سی بلو لائن ہے تو جب ہری لائن لال کے اوپر گئی اور پتلی بلو لائن اس کے اوپر گئی تو یہ پکا سوچ لیجئے کہ مارکٹ کے اوپر جانے کا منہ ہے اور پھر کوئی ایفیہ بٹ نہیں آپ ترنت جو ہے وہاں پہ انڈری لے لیجئے اور اس کے بعد پھر دھماکہ کریے نا یہاں پہ دیکھئے مارکٹ نیچے نہیں جا رہی ہے مارکٹ سائیڈ بے ہے گرین بارڈر سے ٹکرانے کے بعد میں لال لائن کے پاس میں نہیں گئی بلکہ لال لائن پرائس کے پاس میں آگئی تو یہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ مارکٹ is still bullish اگر ہم لوگ تھوڑا سا پیٹرن کے بارے میں جانتے ہوں تو دیکھئے کہ فلیگ پیٹرن بن رہا ہے اور یہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ مارکٹ again movement dig اور اس چیز کو نیچے کے انڈکیٹر نے بخوبی درس آیا ہے دیکھیں گرین لائن ابھی بھی اوپر ہے blue line ابھی بھی اس کے اوپر ہے تو condition bullish ہے یہ بتا رہا ہے اس جگہ پہ دیکھیں کیا ہوا blue line green کے نیچے آگئی یعنی کی مارکٹ side way ہے لیکن ابھی جو ہے bullish trend نہیں آیا bearish trend نہیں آیا اور اس کے بعد دیکھئے again momentum آیا momentum جیسے ختم ہوا blue line جو ہے وہ دونوں lineوں کے نیچے چلی گئی اور red line اوپر آگئی کیونکہ price یہاں نیچے گرہ تھا پھر جیسے ہی تھوڑا سا bullish momentum آیا پھر جیسے green line اوپر ہو گئی اور green line اوپر ہوئی تو دیکھئے کیا خوب green line اوپر ہوئی اور آپ کو پورا یہاں تک کا momentum اس نے دکھا دیا اسی پرکار سے جیسے ہی red بننا شروع ہوا market اوپر green border سے ٹکرائی تو نیچے جانا ہی تھا یہاں بھی اس نے red signal دے دیا کہ market نیچے جائے گی اور دیکھئے جہاں تک نیچے جانا تھا market گئی اور جیسے ہی red border کے ساتھ میں اوپر ٹکرائی اگر تھوڑا سا bounce back ہوا تو اس پرکار سے یہ دونوں ایک دوسری کے complementary signal دے رہے ہیں اور مل کر کے بھینکر signal ہو جا رہا ہے اتنا بھینکر کہ آپ کی جیب بھر دیں گے اگر آپ ان کو صحیح سے follow کیے تو تو یہ تو introduction تھا دوستو اب جو ہیں اس کے بارے میں اپنے detail میں چرچہ کریں گے کیا ہے کیسے یہ کام کرتے ہیں اور ان کی setting وغیرہ کیا ہے تو اگر مجھا آ رہا ہو تو جمع رہی ہے اور اپنے ان کے بارے میں detail میں چرچہ کرتے ہیں کہ ان پر trade کیسے لیا جائے گا setting کیسے کیا جائے گا اور exit کیسے کیا جائے گا تاکہ اپنی maximum profit بنے اور losses کے chances minimum تو مجھا آ رہا ہے تو تھوڑا like and subscribe کر دیجئے اگر اچھا لگ رہا ہو تو like ضرور کر دیجئے اور comment میں بولیے کہ ہاں مجھا آیا آپ کی study جی دیکھ کر کے آپ ان کو paper trade کیجئے paper trade کر کے پہلے تھوڑا سا اجمائیے اگر صحیح لگے تو پھر trade کرنا شروع کریے اور اچھا پیسہ کمائیے آپ اچھا پیسہ کمائیں یہی تو میری چاہت ہے اور اگر آپ channel پہ پہلی بار آئے ہوں تو پھر subscribe کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آگے بھی آپ کو اچھے notifications ملتے رہے ہیں دیکھیں ان دونوں combo میں سب سے بڑھیا بات کیا ہے کہ جو hulke corrections ہیں یعنی کی market اوپر جانے کے پہلے جو pause لیتا ہے جو triangle pattern یا flag pattern بنتا ہے اس میں یہ جو اوپر کی blue line ہے نیچے indicator میں یہ اپنے bullish zone کو چھوڑتی نہیں ہے اب آپ دیکھئے کتنا سندر indication ہے اس جگہ پہ green line red line کے اوپر ہے blue line اس کے اوپر ہے اور جو چھوٹے موٹے correction ہے اس سے blue line تو تھوڑا ادھر ادھر deviate ہو رہی ہے لیکن red اور green line بلکل deviate نہیں ہو رہی ہے اور اس پرکار continuously red line کے اوپر green line ہے green line کے اوپر میں پتلی blue line ہے اور یہ trend دیکھئے یہاں تک چلتا رہا جبکہ price میں کہیں کہیں corrections بھی آئے یہاں پہ دیکھئے correction آیا یہاں پہ correction آیا یہاں پہ correction آیا ان جگہوں پہ correction آیا لیکن اس کا longer trend پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور آپ entry لیے تو پھر یہاں پہ ہی exit کریے گا جہاں پر کیا آپ کو یہ red triangle مل گیا اور اس کے بعد میں red candle بن گئی اتنے لمبے پین کے بعد میں تو یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں کیونکہ price نے green band کو green dotted line کو cross کرتی ہے تو چلی اب ان indicators کے بارے میں اپنے چرچہ کرتے ہیں ان کا detail بتاتے ہیں تو دوستو یہ ہم لوگ trading view get a terminal پہ نifty bank کا chart لگا ہوا ہے time frame 5 minute کا ہے اور ہم نے یہ پایا کہ اس میں 5 minute کا time frame وہ کافی اچھے سے کام کرتا ہے آپ candle 15 minute کا بھی لے سکتے ہیں 30 minute کا بھی لے سکتے ہیں جیسی آپ trading style ہو لیکن 5 minute کا زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے 15 minute میں کیا ہے کہ کافی آپ and down آپ جھلنا پڑے گا اگر آپ انٹر ڈیک کرتے ہیں تو جتنا دیر میں آپ کو signal ملے گا اتنا دیر میں آپ کو تھوڑا دخصان ہو سکتا لہذا 5 minute کی candle جیدہ بڑی رہے گی اور اب جو ہے ہم اس پہ اپنی strategy لگاتے ہیں تو پہلے اپنے لگائیں گے ایک indicator جس کا نام ہے nadaria Watson envelope by lux elgo indicator میں جائیں گے indicator میں جا کر یہاں پہ اپنے type کریں گے nadaria اور یہ آگیا دیکھئے nadaria Watson envelope by lux lgo اس پہ اپنے click کریں گے click کرنے کے بعد میں terminal پہ جائیں گے اور یہ لگیا تو اس کا setup ہے وہ کافی extreme conditions میں ہی signal دے گا تو اس کو اپنے anoroop بنانے کے لیے اس کی setting میں جائیں گے اور setting میں جا کر کے یہ جو window size ہے window size کو تھوڑا سا reduce کریں گے اور اس کو کر دیں گے 400 کا اور یہ bandwidth ہے bandwidth کو کر دیں گے 5 باقی as default ہی رہے گا تو اس پر کار ہمارا indicator لگیا اب دوسرا indicator لگانے کے لیے ہم واپس indicator میں جائیں گے اور indicator میں جا کر کے type کریں گے qqe اور یہ qqe by glass اس کو click کر دیں گے اور اب یہ qqe لگ گیا یہ qqe 0 سے 100 کے بیچ میں گھومنے والا indicator ہے اس میں جب market bullish ہوتا ہے green line ہو جاتی ہے اور market bearish ہو تا ہے to red line ہو جاتی ہے bullish market میں لال اور ہر line پیر اوپر کی طرف میں جاتا ہے اور maximum 80 تک پہنچتا ہے بہت کم cases میں سو پر جاتا ہے یہ دیکھئے یہ market سمجھ لیجیے بلکل upper point ہے اور اس طرف سے نیچے 20 اس کے لیے کافی سمجھ لیجیے bottom ہے اب یہ دونوں line یں بلکل ایک synchronization میں کام کریں اس کے لئے اپنے تھوڑا سا اس setting میں change کریں گے setting میں چینج کریں رسائی پیلیڈ ہے اس کو اپنے بڑھا دیں بڑھا کر 30 کر دیں گے 30 کر دینے سے کیا ہے اب جو signal آئی گے وہ ایک تو جیدہ курیٹ آئیں گے تھوڑا longer period کو consider کرتے ہوئے آئیں گے اور Nadaria Watson کے ساتھ میں تال میں تال ملاتے ہوئے آئیں ہمارے لئے جیدہ بہتر رہے گا دونوں انڈکیٹر کو confusing انڈکیشن نہ دیں کیونکہ یہ کھر بنانے کے لئے سٹائل میں بھی ہم کو چینج کر نا پڑے سٹائل میں جاتے ہیں یہ جو یلو لائن یلو کلر دیا ہوا ہے اس کو اپنے جرہ سا ڈیپ بلو کر لیں گے تاکہ ہم کو اچھے سے دکھائی دے اور یہ جو گرین کلر ہے اس کو جرہ سا ڈیپ کر دیں اور موٹا کر دیں گے اور یہ جو ریڈ کلر ہے اس کو بھی جرہ سا ڈیپ اور نوٹا کر دیں گے یہ ہمارا انڈکیٹر سٹت تیار ہو گیا یہ دیکھئے یہ بیریش مارکٹ تھا اس میں لال لائن جو اوپر تھی اور گرین لائن نیچے تھی اور جو پتلی بلو لائن ہے وہ بھی نیچے تھی اور یہ اس تو جب تک یہ سٹت رہے گی تب تک ہم بنے رہ سکتے ہیں یہ پتلی جو بلو لائن ہے کیو کو ہی انڈکیٹر میں یہ گرین لائن کے نیچے چلی گئی ہے یہ رہی ہے کہ پرائیس تھوڑا سا سی سی نیچے ہی ہے اگر یہ بلو لائن ریڈ کے نیچے جاتی تو ہم سمجھتے کہ بیریش پیٹرن ہو گیا یا کریکشن جیاد ڈیپ ہو گیا لیکن جب تک ریڈ لائن کو نحی کرتی تب تک اپنے تنشن میں آنے گئی اور یہاں سی مل گیا کہ مارکٹ یہاں س ڈاؤن جائے گی تو اتنے ہائی مومنٹم کے بات جب ایک انڈکیٹر نے ہم سی نیچے دیا کہ ہم بیریش جائیں گے تو میرے خیال سے ہم ویٹ نیچ کرنا چاہیے نگل جانا چاہیے تو اس انڈکیٹر میں جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ stop loss لگانے کا tension ہے کہ stop loss لگائیں اس کا tension نہیں کرنا پڑھے لگا اگر اپنے entry لیا تو پہلے swing یہاں تک لگنا چاہیے اور یا پھر stop loss ریڈیا green border کے اوپر لگا سکتے ہیں اب جیسے یہاں اپنے entry لیا market میں تو آپ maximum stop loss ہے یا تو swing low high کے اوپر میں لگا دیجئے پھر آپ stop loss hit ہونے کے کوئی tension نہیں رہے گی کہیں بھی price جائے گا وہ border کو cross کر ریورسل آنا ہے یہاں پہ دیکھئے کتنا سندر سے border کو touch کیا reversal آیا یہاں پہ reversal آیا اور یہاں پہ بارڈر کو touch کیا واپس گھوم اس پرکار سے جہاں touch کیا وہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر میں reversal آنا ہی آنا ہے پہلے ہی آجاتا بینہ touch کیا یہاں اوپر جلور گیا اس کے بعد شارپ ڈاؤن ہوا یہاں touch کیا reverse یہاں بینہ touch کیا ہی reverse یہاں پہ دیکھئے reverse یہاں پہ دیکھئے reverse یہاں دیکھئے reverse یہاں دیکھئے touch کیا reverse یہاں دیکھئے touch کیا reverse اس پرکار سے جیسے price کو touch کرے کیا ریورس یہاں touch کیا reverse بھلے تھوڑا سا ہی ریورس ہو لیکن ہو گا یعنی کہ border جو ہے رننگ momentum میں اس کو cross جنرلی نہیں کر سکتا ہے اس لئے وہاں stop loss لگائیے گا تو سادھان correction میں hit ہونے کوئی ڈر نہیں رہے گا تو اس پرکار سے آپ کا stop loss لگ گیا آپ target جب تک green line red line کے اوپر ہے اور یہ پتلی blue line جو ہے وہ ان کے اوپر ہے تب تک آپ کو نکلنے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل آپ کو صحیحی سمئے پر exit دے دیگی اور جیسے ہی line green دوسری بات کیا ہے آپ کوئی بڑا momentum آنے کے پہلے آپ momentum پر رائیڈ کر سکتے ہیں اور لمبے سمئے تک اس momentum میں stay کر سکتے ہیں پورا پورا bottom سے لے کر top تک enjoy کر سکتے ہیں اگر دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہی تو کیونکہ جب profit بڑھنے لگتا ہے تو میں جانتا ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے اس کارن سے لوگ بھاٹے میں بنے رہتے جب ہوئی تو ہم دوبارہ انٹری کر لیں لیکن ہم نقصان کی صحیح میں نہیں رہی تو کیسا لگا دوستو ویڈیو مجھا آیا کی نہیں آیا اچھا لگا ہو تو لائک نہیں کی ہم تو کر دیجئے ورنہ آپ چھپ چھپ دوسری ویڈیو پر نکل لیں اور لائک کرنا بھول جائیں اگر آپ نئے ہم تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آنے ویڈیوز میں کافی اور سٹیٹیجیاں اچھے سٹیٹیجیاں اور کافی کچھ میٹر پر اپنے چرچہ کرنے والے ہیں ٹھیک دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لینے مستقر جائے ہند جائے بھارت